پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ بابا ریوان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کیا گیا تھا جس کا جواب آج عدالت میں داخل کرا دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا پی ٹی آئی کے پچھلے وکیل صاحب کی طرف سے جس میں لفظ باعث کا استعمال کیا گیا جس کو کہتے ہیں جوڈیشل تاثب اس جوڈیشل تاثب کو بنیاد بنا کر فاضل الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہین عدالت کا ایک درخواست تھی اس کے اوپر نوٹس جاری کیا آج پہلی دفعہ ان پہ اور ان کے خاندان پہ کوئی الیکشن نہیں ہے کوئی ناجائز اساسے بنانے کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر ایوان کا کہنا تھا جی ٹوینٹی کا اجلاس ہوا ساری دنیا کے لیڈرز تھے اور مودی سب سے آگے تھا پھرتیوں کے ساتھ وہ سب سے گلے مل رہا تھا ہاتھ ملا رہا تھا اندوستان تھا پاکستان غائب تھا ریاض کانفرنس دیکھ لیجئے مودی سب سے آگے تھا اندوستان تھا پاکستان غائب تھا آپ کوئی عالمی فورم دیکھ لیں جس خاندان کو صرف اپنے اساسے کی بچانے کی ناجائز دولت کے بچانے کی کمائی کے بچانے کی سیسیلین مافیا والا طرز حکومت بچانے کی گارڈ فادر ون اور گارڈ فادر ٹو ان کو بچانے کی فکر ہوگی وہ پاکستان کی فکر کیسے کریں گے آپ نے دیکھا ہمارا مغربی بارڈر کبھی گرم ہو جاتا ہے کلبوشن کا نام آئے تو پاکستان میں دھماکے ہو جاتے ہیں لو سی پہ روز فائرنگ ہو رہی ہے وزیریعظم اور اس کی ٹیم نے افیشلی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نام عالمی عدالت میں اٹھائیں گے اور نہ لے کے جائیں گے اور بھارت ایک آدمی کا مسئلہ لے کے گیا اور کشمیر کوئی ان کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان کی یا اس کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وکیل خاموش رہے کے جو وقالت اس کی کر رہے ہیں خاموش فلم جو وقالت کی چلا رہے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے بابا قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا ہے ہماری شہرے گا چھوڑیں گے نہیں ہم کسی قیمت پہ بھی وہ کشمیر نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے وکیل بابر ایوان نے مزید کہا آخری دو سوال میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا پہلا سوال میں یہ نواز شریف صاحب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اتنے کیوں آپ جگڑے میں پڑھتے ہیں آپ ایک آسان راستہ اختیار کریں آپ تیرا سوالوں کے جواب دے دیں آپ سے کسی نے کیا پوچھا ہے اگر جی ای ٹی نے تیرا سوالوں کے علاوہ کچھ اور پوچھا ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ کوئی انڈیا کا گانا سنا دے پسندیدہ کسی انڈیا کے اداکار کی کوئی بتا دیں نام یا کوئی اس کے آلاد بتائیں پھر تو غلط کیا جی میں اور عمران دونوں اور نئے ملاق اور ہم سارے مل کے اس کی مضمت کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سوال پوچھا ہے اگر پوچھا یہ ہے کہ سیاست سے پہلے آپ کے اساسے کیا تھے سیاست کے بعد کتنا اضافہ ہوا بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے پاکستان سے قطر پیسہ کیسے گیا قطر سے دوبئی کیسے گیا دوبئی سے عزیزیا کی مل کیسے بنی وہاں سے جدہ کیسے ٹرانسفر ہوا اور لندن کیسے پہنچا اور پاناما میں کیا ہوا تو اس میں کیا ناجائز کر دیا جی ای ٹی نے دوسرا آسان سوال یہ ہے کہ دو طریقے ہیں پاکستان کو موقع دیں تھریسہ میں آگئی ڈیوٹ کیمرون نے استفاہ دیا کیا جمہوریت رخصت ہو گئی آپ کا نام جمہوریت نہیں ہے جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے جو آپ کی نہیں ہے آئینی نظام کا نام ہے جس کو آپ نہیں مانتے ملک کے ادارے ہیں جن کے آپ اوپر حملہ آور ہیں بڑے عرصے سے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹ ورک ہر خوابر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی